السلام علیکم Everyone آج کس ویڈیون میں ڈسکس کریں گے ھٹی ایمل کلر سٹائلز اینڈ ایڈ ایسال کلرز یوں ہاں اس کو اپ یوز کرتے ہیں جب آپ پیج کو ایک کریئٹ کر رہے ہیں اور ایک کریٹیوٹی دے رہے ہیں اٹریکٹیو پیج کو کرنا چاہ رہے ہیں کلرز یوں ہاں ایک امپورٹنٹ پاٹ ہوتا ہے جب آپ پیج کو ڈیزئین کر رہے ہیں اس میں جو گئے ہیں وہ ڈیفررنٹ سٹائلز ہوتے ہیں کلرز میں جس کو آپ نوز کر کے create کر سکتے ہیں نیو کلرز کو اور combination ہوتا ہے ایک different colors کا جس کو آپ ایک look دے رہے ہوتے ہیں اپنے گا پیج کو design develop کر رہے ہیں اس کے اندر آتا ہے hexadecimal style تو اس style میں جو ہے وہ define کر رہا ہوتا ہے color کے 6 جو ہے وہ digit hexadecimal number ہوتا ہے from f0 to f اسے ہم denote کرتے ہیں edge سے تو first two digits جو ہے وہ indicate رہتے ہیں red color کے next two جو ہے وہ green color پہ ہوتا ہے اور last two جو ہے وہ blue color ہوتا ہے اس میں example یہاں پہ دیا ہے if we want all heading one tags of purple color تو heading one ہے اور color جو ہے وہ اپنے یہاں پہ represent کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ export یہاں پہ heading بھی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں rgp style جس میں red green blue آتا ہے تو اس میں جو ہے وہ three numbers indicate کیے گئے ہیں دیکھ اس کی جو ہے وہ red کی امونٹ کیا ہے green کی امونٹ کیا ہے اور blue کی امونٹ کیا ہے colors کی تو اس میں جو ہے وہ mix color جو ہے وہ represent کیے گئے ہیں required ہوتے ہیں اور ان کی color کی جو ہے وہ range 0 to 255 ہوتی ہے examples یہاں پہ دیا ہے کہ if we want all heading one tags of green color heading لکھتی ہیں color لکھنا یہاں پہ جس میں rgp red green blue color ہے 0 to 255 اس کی range is ہے پھر 0 نیچے آپ یہاں پہ colors بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ green colors یہاں شیڈنگ کیا گئے ہیں تو نوٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جس میں جو ہے وہ red green blue اور colors ہیں تو اس میں جو ہے وہ black color ہے اور red green blue میں 255 ہے تو white color ہے اس کے بعد ہے rgba style جس میں red green blue اور اس کے بعد جو ہے وہ alpha اس style جو ہے وہ allow کر رہا ہوتا ہے جب آپ ایک color کو transparent بنا رہے ہوتے ہیں اور alpha جو ہے وہ indicate کر رہا ہوتا ہے transparency کی ڈگری کو اور جس میں رنگیز آتی ہیں اور green blue red کی 0.45 اور alpha کی range ہے 0 to 1 اس میں example بھی ہے green color کو adding flags کے ساتھ جس میں heading 1 ہے color آپ نے آپ پہ دیکھیں جس میں red green blue alpha 1199 150 ہے یہاں پہ colors بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے hsl color تو h stand for u s for saturation and l for lightness تو hsl color جو ہے وہ values کو specify کر رہا ہوتا ہے syntax یہاں پہ دیا ہے کہ hsl جو ہے وہ 3 combination ہے جس میں u s for saturation اور lightness ہے hsl colors value کیا ہے کہ یوں کی بات کروں تو اس میں جو ہے وہ image کا color آپ اس کی کیسے design کر سکتے ہیں خود سے اس کی ranges جو ہیں وہ 0 to 360 ہیں اور 0 is for red کے لیے saturation جو ہے وہ آپ کے color کی intensity اور جو یہ ہے وہ hue کی intensity اور priority کو ایک دیز کر رہا ہے 0% جو ہے وہ gray کو shade دے رہا ہے اور 100% جو ہے وہ full of color ہوتا ہے جب آپ color جو ہے وہ کر رہے ہوتا ہے فولی saturated تو color جو ہے وہ آپ کا پیور ہونا چاہیے lightness ڈیو ہے وہ color space brightness ڈیو ہے اور 0% black 100% ڈیو ہے وہ white اس میں ڈیوز کرتے ہیں html میں آپ یہاں پہ دیکھیں coding کی گئی ہے write html code there adding title آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ اس کے بعد style دیکھیں type css heading 1 ہے color یہاں پہ رین لکھ ہی ہے 0% اس کے بعد جو ہے وہ background color آپ دیکھیں hsl کا جس میں یہاں پہ ریجز بتائی ہیں اور color hsl دیکھیں اس کے بعد heading 4 ہے جس میں آپ color اور red green blue color کی ریجز ہیں background color hsl کا اور اس کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ color red green blue and alpha اس کے بعد اس کا combination background color اس کے بعد styles ہیں heading ہیں اور body ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھیں اس میں یہاں پہ نمتا ہے programming language آپ ڈیوز کرسکتے ہیں like java css اور c اس کی کسی آپ جاہو arrange کرسکتے ہیں اپنے کل نہیں ہیں اور یہ تھی لئے یہ آج کی ویڈیو سے میں آپ کے ساتھ شیئر کیا color تو thank you so much allah abych جاہو